یہ ایچ ڈی پی ہشٹیر والوں کو اونلائن کلاس لینے کے لیے تن نواد آج ہم پڑھیں گے بند پسو کو یا پالتو پسو کو بند آواز بیوستہ کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو پالتو پسو ہوتے ان کی کھلے آواز کی بیوستہ کس طرح ہوتی ہے اور اب ہم پڑھیں گے بند آواز کی بیوستہ تو بند آواز کو بھی ہم نے دو بھاگوں میں باٹا تھا ایک سنگل رو سسٹم اور دوسرا ہے ڈبل رو سسٹم پھر ڈبل رو سسٹم کو بھی ہم نے دو بھاگوں میں باٹا گیا تھا ایک ٹیل ٹو ٹیل اور ایک ہے آپ کے فیس ٹو فیس تو آج ہم ادھین کریں گے بند آواز کے جو اور بھی بھاگے ان کے بارے میں ادھین کریں گے سب سے پہلے ہم ادھین کریں گے کی بند آواز کی بیوستہ اس پرکار کے آواز میں پسو کو باندھ کر کے رکھا جاتا ہے تتھا پسو سالہ کا بھون پوری چھت سے ڈکا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کمرے کی باتی بند نہیں ہوتا ہے روشنی ہوا کی پورن بیوستہ ہوتی ہے یعنی یہ کس پرکار کی آواز بیوستہ ہوتی ہے اس میں پسو کو باندھ کر رکھا جاتا ہے اور پسو سالہ کا بھون پوری ترہ چھت سے ڈکا ہوتا اسے ہی ہم بند آواز بیوستہ کہتے ہیں پسو کی سنکھیا کے آدھار پر آواز بیوستہ دو پرکار سے کی جاتی ہے یعنی کس کے آدھار پر؟ سنکھیا کے آدھار پر دو پرکار سے کی جاتی ہے پہلی بیوستہ ہے آپ کے سنگل رو سسٹم یعنی جب گائیوں کی سنکھیا یا بیسوں کی سنکھیا دس سے کم ہے تو سنگل رو سسٹم کا ہم بدھی اپنائیں گے اس میں گائیوں کو دیوار کے سارے ایک کتار میں رکھتے ہیں یعنی دیوار کے پاس میں ہم ایک کتار میں پسو کو باندھ دیتے ہیں اب ہے آپ کے دبل رو سسٹم اس پرکار کی ویوستہ میں گائیوں یا بیسوں کی سنکھیا دس سے ادھیک یعنی لگ بگ اسی سے سو تک ہے اسے ہم دبل رو سسٹم کہتے ہیں جس میں گائیوں کو دو کتاروں میں یا سمانتر کرم میں باندھتے ہیں تو سمانتر کرم میں باندھتے ہیں کس میں؟ دبل رو سسٹم جس کے انترگت پہلا ہے آپ کے فیش ٹو فیش سسٹم یا کہہ سکتے ہیں آپ ہیڈ تو ہیڈ اس میں گائیوں کو سمانتر کتاروں میں دبل رو سسٹم کی کتنے پرکار ہیں دو پرکار کے ایک ہے آپ کے فیش ٹو فیش یا ہیڈ تو ہیڈ اس میں گائیوں کو سمانتر کتاروں میں اس پرکار رکھا جاتا ہے کہ گائیوں کے سر اتوات چہرہ آمنے سامنے رہے یعنی سمانتر کرم میں جو گائیوں کا چہرہ ہو آمنے سامنے ہو اور بیچ میں ان کے چارہ رکھنے کی ڈھان ہو یا چارہ ڈالنے کا اس تانو اسے ہی ہم فیش ٹو فیش سسٹم کہتے ہیں فیش ٹو فیش کے انترگت کچھ لاب بھی ہے اور کچھ ہانی ہے تو لاب کیا ہے گائے جیدہ آرام دائک محسوس کرتی گائے کے کھانے کی بیوستہ آسان رہتی ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں کا یا دونوں سائیڈ کے جو سمانتر کرم میں پسو ہیں ان کو ایک جگٹ چارہ ڈالنے ٹھیک رہتا اور اس کو پسو آرام سے کھا لیتا ہے تو چارہ ڈالنے میں سمجھ سے نہیں رہتی ہے سورے کی کرنے ایک دم سیدھی پریں گے یعنی دونوں کو سیرو پر یا کیٹلوں پر جو سورے کی کرنے ہیں وہ سیدھی پریں گے سورے کی کرنے سیدھی گٹر یا کوبر کی نالے پر بھی پڑھ دی اور مانگار تتہا پھیڈ ایلیس جلدی ساپ کیے جا سکتے ہیں اسی طرح اس کی ہانی ہے کچھ پسو کو سوسند سنتر کے مادیم سے بیماری پھیلنے کی ادھک سمبابنہ رہتی ہے جس میں فیش ٹو فیش میں اور پسو سالہ کی دیواریں گوبر آدھی سے خراب ہو جاتی ہیں اگلی ہانی ہے کہ پسو سالہ کی سپائے کرنے میں آسانی نہیں رہتی ہے پسو کو سورے کی روشنی تتہا جہبا کم ملتی ہے تو یہ آپ کے فیش ٹو فیش کی جانکاری اسی طرح تیل ٹو تیل سسٹم ہے وہ اس سسٹم ہے یعنی تیل ٹو تیل میں بھی وہ اس سسٹم ہے کہ دونوں گائے کو عامنے سامنے پوچھ رہیں گی اس کو تیل ٹو تیل سسٹم کہتے ہیں تو اس کے انترغت بھی کچھ لاب ہیں پسو سالہ آسانی تھے تھوڑا سمیں میں ساپ کی جا سکتی کیونکہ وہاں پر دیواریں خراب نہیں ہوتی ہیں پرتیک پسو کو سورے کی روشنی وہ سوچھ ہوا آدھک ملتی ہے تیل ٹو تیل میں دکھ دوہن کے بعد آسانی سے سپائی کی جا سکتی ہے اسی طرح اس کی ہانی ہے چارہ ہوئے بات ڈالنے میں عدق سرم ہوتا ہے اس پدتی میں اس طرح کی عدق آسکتا ہوتی ہے کیونکہ اس میں چوڑائی عدق ہو جاتی ہے اوپروک دونوں پرکار کی ویبستہ میں تیل ٹو تیل کی ویبستہ یا تیل ٹو تیل کی آباس ویبستہ اچھی مانے جاتی ہے فیس ٹو فیس سے بھی اب ہم اگلے پونٹ کے بارے مادیان کریں گے باقی آپ کے چیز یہی ہے تیل ٹو تیل اور فیس ٹو فیس اس ٹو پی کے ان پر گئے اب ہے پسو سالہ پسو سالہ بنانے کے آیام تو آیام آپ پھر وہی ہیں پھرس دیوارے کس کی بنی ہونی چاہیے ناند کتنی چوڑی لمبی ہونی چاہیے پانے کی ویبستہ کہاں ہونی چاہیے اور کھڑا رہنے کی جگہ کتنی ہونی چاہیے اور چارہ ڈالنے کی جگہ کتنی ہونی چاہیے اور پسو بیانے کا استحان ہے وہ کتنا ورگ فٹ ہونا چاہیے یا اسکوار فٹ ہونا چاہیے اور بیمار پسو آیسولیشن بوکس کہتے ہیں اس میں کتنی جگہ ہونی چاہیے یعنی ایک روگریشت پسو کے لیے دس فٹ سے پندرہ فٹ یا ڈیڑھ سو ورگ فٹ آیسولیشن بوکس کی ویبستہ ہوتی ہے تو یہ جانکار یہاں آپ کے پہلے بھی کرا دی اور ہم نے کچھ ادھیان اب بھی کرایا کالوینگ بوکس کی بوستہ یعنی ایک بیانے والے گائے کے لیے سو سی ڈیڑھ سو ورگ فٹ کالوینگ بوکس کی آف سکتا ہوتی ہے بیل سیڈ کے لیے یعنی پندرہ انٹو دس یا ڈیڑھ سو ورگ فٹ بیل سانٹ کے لیے جگہ ہونی چاہیے تو یہ آپ کے آیام کی بوستہ ہے اب ہے آپ کے اگلا پونٹ کی بچوں کے لیے کورڈ اسپیس کی آف سکتا یعنی تین ماہ سے کم عمر کا کالپ ہے اس کے لیے 20 سے 2 سے ورگ فٹ جگہ کی آف سکتا ہوتی ہے تین سے چھ ماہ کا ہے تو پچیس سے تیس ورگ فٹ وہ چھ سے بارے ماہ کا ہے تو تیس سے چاریس ورگ فٹ کورڈ اسپیس کی آف سکتا ہوتی ہے اب ایک نوٹ کے مادم سے سمجھایا گیا ہے کہ گوڑے کے آواز کو گوڑسال یا اسپسالہ کہتے ہیں اب ایک امپورٹنٹ ٹوپک آپ کا یہ بھی ہے کہ بیون پسوں میں پرتی دن پانے کی آف سکتا یہ ٹوپک آپ کے پہلے بھی کرا دیا تھا تو گائے بینس کے لیے چالی سے سائٹ لیٹر ہیں پیڑ بکری کے لیے آٹھ سے بارے لیٹر ہیں اور گوڑا کے لیے تیس سے چالیس لیٹر پرتی دن آف سکتا ہوتی کتے کے لیے ایک سو چار ایک سو چار لیٹر پرتی دن سور کے لیے بھی اسے پچیس لیٹر پرتی دن پانے کی آف سکتا ہوتی سور آباز گھتو کرا تر پھلو رہا آہر پانے کی ببستہ آپ کو سارنی کے مادیم سے بتا دی گئی ہے سارنی کے مادیم سے آپ دے سکتی ایک نوٹ کے مادیم پر یہ ہے کہ پرتیگ پریسوتی سوری کو سائٹ سے اسی ورک فٹ جگہ کی آف سکتا ہوتی آسو کے لیے آف سکھ دھراتل یعنی گھوڑے کے لیے جو بند آباز جو چھتر ہیں وہ اٹھارے سکوار فٹ یعنی اور کھلا آباز ہے ڈیڑھ سو سکوار فٹ کی آف سکتا ہوتی ہے گھوڑے کے لیے بند آباز چھتر کی ورسطہ سکوار فٹ اور کھلی آباز میں سو سکوار فٹ کی آف سکتا ہوتی ہے تو یہ آپ کو جانکاری ہوگی کھلی آباز بیوستہ کی تو اس میں مہتپون چیز آپ کے یہی ہے کی کھلی آباز بیوستہ کیا ہے اور یہ کتنے بھاگوں میں بات گئے تو سنگل رو ڈبل رو اور جس میں بھی face to face اور tell to tell اور آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سانڈ کے لیے اور بیل سیڈ کے لیے کتنی جگہ کی آف سکتا ہوتی ہے کھلی آباز میں اور کالوی بوکس کے لیے کتنی آف سکتا ہوتی ہے آئیسولیشن بوکس کے لیے کتنی آف سکتا ہوتی ہے تو یہی چیز اس ٹوپک کے انترگت امپورٹنٹ ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلی کلاس میں انیٹوپک کا ادھین کریں